اسلام علیکم آپ کو دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکوٹ افت آج ہم بنا رہے ہیں پیزا بائٹس جو کہ ہم بنائیں گے بریٹ سے اور جھٹ بٹ بننے والی ریسپی ہے پیزا بائٹس ہیں جب اچانک سے مہمان آ جائیں اور آپ کے پاس کوئی بھی آپ کو بیٹس سے کچھ لا کے دینے والا نہ ہو تو آپ یہ پیزا بائٹس بنا کے اپنے مہمانوں کو حیران ہونے کے ساتھ پریشان ہونے کا بھی موقع دیں تو چلیں ریسپی کی طرح چلتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر تقریباً ایک پاو چکن دیا اس کے اندر میں ڈال دوں گی چکنٹکہ مسالہ چکنٹکہ مسالہ ہونا ضروری ہے ہزبے ضرورت ہزبے زائکا ہم نمک ڈال دیں گے کٹیوی لال ورچے یہ پیزا بائٹس بنائیں گے اس کے لئے کوئی مائزہ استعمال نہیں ہوگا پیزا دو استعمال نہیں ہوگی یہ ہم بنائیں گے بریٹ سے چلی سوس ایک چمچ سویا سوس ایک چمچ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں ڈال دیں گے تو اچھا فلیور آ جائے اس کو مکس کر کے ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اور ایک گھنٹے کے لئے رکھنا ضروری اس لیے ہے کہ ہماری جو چکن ہے پیزا کے اوپر جب ہم اس کے ٹاپنگ کریں گے تو چکن بہت جوسی اور فلیور والا ہونا چاہیے اسی لئے اس کو میں ایک گھنٹے کا ریسٹ دوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ مد بھی آپ فوراں بھی پکا سکتے ہیں ساری چیزوں کو ہم کوک کر کے ڈالیں گے پیزا میں تو باقی کی ریسپی ایک گھنٹے کے بعد پیزا کے جو چکن ہم نے میری نیٹ کر کے رکھا تھا اس کو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے میں یہاں پر ایک پین میں دو ٹیبل سپون ڈالوں گی اس کو گرم کر لیں گے اور اس کے اندر ہم چکن کو پکا لیں گے اس کو دھگ دیں گے تاکہ یہ پک جائے چکرے کے سکے اب باری آج جاتی ہے پیزا سوس کی اگر ہمارے پاس پیزا سوس نہیں ہے بازار والا تو ہم جھٹ پٹ سے گھر میں پیزا سوس تیار کر لیں گے اس کے لئے ہم لیں گے کچپ جو بھی آپ کو کچپ پسند ہو آپ وہ لے لیں تھوڑا سا گرم مسالہ پیزا ہم بنا رہے ہیں جس میں ہم کوئی بھی چیز بازار والی ایڈ نہیں کر رہے ہیں ہمیں کوئی بھی چیز باہر سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ہم گھر میں ہی جھٹ پٹ ہر چیز بنا لیں گے تو پیزا سوس نہیں ہے کوئی بات نہیں کچپ لے لیں اس کے اندر تھوڑا سا چھٹکی بھر گرہ مسالہ ڈالتے ہیں اس میں کٹی بھی لال مرچیں ڈالتے ہیں اس کے اندر ہم اگر آپ کے پاس ہے تو اگر ایک اینو ڈالتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو اسکپ کر رہے ہیں میرے پاس پڑا تھا میں نے تھوڑا سا ڈالتیا اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ ہماری پیزا سوس ریڈی ہو جائے ہیں اس پوائنٹ پہ جگن ہمارا تھوڑا سا گل گیا ہے اور اسی پوائنٹ پہ آپ کو جو بھی سبزیاں پسند ہوں آپ وہ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ پیاز اور شملا مرچ ڈال رہی ہوں اور آپ اس کے اندر ٹیماتر ڈالنا چاہیں اور ان سبزیوں کو ہم اسی اندر پکا لیں گے کہ ہم بغیر اوون کے پیزا بنا رہے ہیں تو ہمیں صرف پتیلے میں چیز کو ملٹ کرنا ہوگا سبزی اور چکن ہمارا اور ہم صرف چیز کو ملٹ کریں گے یہاں پہ ہم برد سلائس لے لیں گے اور ایک گلاس کی مدد سے یہ کوئی بھی سٹیل کا یا راؤن شیپ میں آپ کے پاس جو بھی چیز ہے اس کی مدد سے ہم اس کو کٹ لیں گے اسی طرح ہم ساری بریڈ کو جتنے آپ کو پیزا بائٹس بنانے ہیں اتنی آپ بریڈ کو کٹ لیں اور یہ جو بچ جائے گا اس کو پھیکنا نہیں ہے اس کو آپ کٹ کے سکا کے اور اس کے بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں میں یہی کروں گے یہاں پہ ایک کپکیک والی ٹرے لی ہے بیکنگ ٹرے اس کو میں گریز کر دوں گی تک کہ جب ہم نکالیں تو وہ نیچے سے چپ کرنا آپ کے پاس پیپر ہے بٹر پیپر بھی آپ لگا سکتے ہیں جو چیز آویلیبل ہے اس کو یوز کر لیں بریڈ کو اچھی ترہا اس کے اندر لگا دیں گے ہم نے جو سوس بنا کے رکھی تھی وہ لگا دیں گے چکن اس کی فیلنگ کر دیں گے اور بہت زیادہ فیل نہیں کرنا پیزا بائٹس ہیں تو فیلنگ ہم نے تھوڑی مناسب بھی رکھنے ہیں آپ کے پاس چیڈر چیز جو بھی چیز آویلیبل ہے گھر میں آپ وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس پیزا چیز موجود تھی اسی لیے میں وہ اس کے اوپر یوز کر رہی ہوں چلی فلیکس سپرنکل کر دیں گے اور اور ہی گھر اب ہم کیا کریں گے میرے پاس سٹینڈنگ تھا تھا لیکن مل نہیں رہا تو بہتر یہاں پہ نہ جوگار لگایا یہ کٹوریاں سٹیل کے رکھ لیا ہے آپ ایک کڑائی لے لیں اس کے اندر میری ترہی جوگار لگا لیں اور اس کو پہلے یہ گرم ہوا ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے اپنی ٹری اور چونکہ اس کے اندر جو بھی سبزی اور چکن ڈالا ہوئے وہ سب پکا ہوا ہے اسی لئے ہم نے صرف چیز کو ملٹ کرنا ہے اتنا ہی ہم اس کو پکائیں گے اور اس کو ہم ڈھک دیں گے اور ڈھک کے اس کو دس منٹ تک کے لئے کوک کر لیں گے اتنا جتنا چیز ملٹ ہو جائے ہم نکال لیں گے دیکھ لیں بلکل بھی نہیں چپ کے نیچے سے اس لئے ہم نے اس کو گریز کیا تھا جھٹ پٹ سے پیزا بائٹس بن کے ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کو کھائیں انجوائے کریں ریسپی کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ